جو کامل ایمان والے ہیں ان کے سامنے جب اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر ہوتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے قلوب تھر تھر آ جاتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ جو لوگ ایمان لائے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ان کے قلوب کو تسکین ملتی ہے اتمنان ملتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ اور اکامتِ سلاح میں ظاہری اور باطنی دونوں کیفیات ہوں گی تو تب اس کا نتیجہ یہ دکھ لے گا کہ معاشرہ اسلامی قائم ہوگا کہ یہ عباد الرحمن یہ اہلِ ایمان ایمانِ خالص والے لوگ باز خرچ ایسا ہے جس پر قیامت کے دن حسرت ہوگی حدیثِ مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو سے زائد درجات ہیں ساری دنیا والوں کو ایک جنت میں اگٹھا کر دیا جائے تب بھی وہ ایک جنت کا جو درجہ سب کے لئے کافی ہو جائے اللہ کے ذکر کو جوڑا اور اس کی خشیت کو پیدا کیا اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ایمان کو مضبوط کیا ایمان کی کیفیت کو پیدا کیا اور پروردگار پر توکل کیا اس کا صلح ان کو آخرت میں درجاتِ جنت کی روشنی میں ملے گا موسیقی